اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پیجیز اٹھ فانوے اور میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آج ایک نئی ویڈیو تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے پی سی کے اندر جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کی بھی پارٹیشن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں پارٹیشن کرتے ہیں تو اس سے بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹیشن میں الگ الگ پورشن میں الگ الگ طرح کی فائلز کو رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے بعد انہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بیالے میں آپ کو کہتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ میں تقریباً روزانہ آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کو اپلوٹ کرتی رہتی ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں اپنے پی سی کو ٹیچ کر چکی ہوں یو ایس بی کے تھو اور اب یہاں پہ جو دس پی سی لکھا ہوا ہے اس پہ رائٹ کلک کروں گی اور یہ نمبر تھری پہ مینیج ہے مینیج کو میں کلک کر رہی ہوں آپشن کو اب یہاں نیچے آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ پہ آپشن آ رہی ہے ڈسک مینیجمنٹ اس کو کلک کریں گے ڈسک مینیجمنٹ کو جو میں نے پریس کیا ہے تو میرے پاس پی سی میں جو یہ ڈسک زیرو آ رہی ہے یہ میری پی سی کی ہارڈ ڈرائیو ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈسک وان ہے یہ میری ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے تو اگر جس طریقے سے میں آپ کو ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کرنا بتا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے یہ ڈسک زیرو کی اگر آپ نے پارٹیشن مزید کرنی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں فیلحال ہم ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ یہ کیجئے کہ اس کے اوپر رائٹ بٹن کلک کرتے ہیں ڈسک وان جو کہ میری ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے 149 جی بی کی ہے یہ رائٹ کلک کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں نے اس کی اوپر لکھنا ہے ڈیلیٹ وولیم اگر آپ کے پاس ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے تو آپ اس کو پہلے سے کسی سیپ جگہ پر رکھ لیں کیونکہ اس کے بعد وہ سارا ڈیٹا ریموو ہو جائے گا تو ڈیلیٹ وولیم کا میں کلک کر رہی ہوں یہاں سے آپ کو وارننگ بھی آگیا کہ آپ کا سارا ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا میں یہ اس کا بٹن کلک کر رہی ہوں اب یہ لائن بلیک کلر کیا آگئی ہے تو اب ہم نے اس کو پارٹیشن اس کی شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتی ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آگیا نیو سیمپل وولیم اس کو کلک کر رہی ہوں نیکسٹ کا بٹن اور یہاں پہ ٹوٹل آپ کے پاس ایم بیز میں پہلے آگیا ہے کہ بھئی سپیس کے آپ کے پاس یہاں پہ کتنا سپیس ہے یا کتنا وولیم ہے تو اس کو میں تھری پارٹیشن کرنا چاہ رہی ہوں تو تھری پارٹیشن کرنے کے لئے یہ جو ڈیجٹس مجھے یہاں ملیں ان کو میں تھری پر ڈیوائیڈ کروں گی تاکہ میری ہر ایک ڈرائیو ایکولی وولیم کی ہو اگر آپ چاہیں تو اپنی ورزی سے ڈیفرنٹ وولیم چوز کر سکتے ہیں تو جو چیز آئی ہے میرے پاس یہ جو فگر آئی ہے اس کو میں تھری پر ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں یہی سے کیلکولیٹر لے لیتے ہیں یہ کیلکولیٹر آگیا اور یہاں میں نے وہی سے کوپی کر لیا اور میں پیسٹ کر رہی ہوں کیلکولیٹر میں کنٹرول بی ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گی تھرئی پر تاکہ میرے پاس تینوں ڈرائیو ایکول وولیم کی ہو جائیں تو یہ فیفٹی تھاؤزنڈ ہنڈرڈ سیمٹی فائف کی میری ایک ڈرائیو بنے گی تو یہ میں یہاں لکھ لیتے ہیں فیفٹی ہنڈرڈ تھاؤزنڈ میں یہاں سے نیچے کومہ کا بٹن پریس کر رہی تھی تو انہوں نے بولا جناب آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے سیمپل ہی آپ نے یہاں ڈیجٹ ایڈ کرنے فیفٹی اور ایٹ سیمٹی فائف ایٹ سیمٹی فائف یہاں سے نیکسٹ کا بٹن کلک کر رہی ہوں اور یہاں سے دیکھ لیں کہ اسائن دا فالرنگ ڈرائیو لیٹر یہاں پہ جی آئے گا آٹومیٹکلی آپ جو بھی چاہیں تو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں آہ ادھر وائز آپ پارٹیشن کے بعد بھی ان لیٹرز کو چینج کر سکتے ہیں یہ وہ لیٹرز ہیں جس سے شو ہوگا آکے بھی جیسے ہمارے پاس پی سی میں ہوتے سی ڈی اینڈ ای تو اسی طرح سے یہاں پہ آئے گا جی ای ایچ ای 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 وٹیور یو لائک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں نیکسٹ کا بٹن کلک کر رہی ہوں یہاں پہ پر فارما کوک فارمیٹ اس کے پر چیک مارک لگا ہوا سائن آپ اس کو چیک مارک کی رہنے دیں ادر وائز یہ لو فارمیٹ میں یہ فارمیٹ ہوا کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ چیک مارک کا سائن لگا رہنے دیتے اور یہاں سے نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیتے اور اب یہاں پہ فینش فارمیٹنگ میں کچھ سیکنڈز لگیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ دیکھئے نیو والیم آگیا میرے پاس 49.68GB اور میں آپ کو می کمپیوٹر اپن کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں سے یہ آپ کو وہاں پہ ویزیبل بھی ہوگا یہ دیکھئے جی ڈرائیو جو کہ ہے 49.5GB اب یہ بلو ہے اس کا مطلب یہ وہاں ویزیبل ہے اور یہ بلیک کلر اس کا والیم وہاں ویزیبل نہیں ہے اب میں مزید اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں تاکہ میرے پاس ایکوالی 3 پورشنز میں وہ میری ڈرائیو ڈیوائیڈ ہو جائے پھر سے میں رائٹ کلک کر رہی ہوں اس کے اوپر اور یہاں پہ نیو سیمپل وولیم نیکسٹ اب جو وولیم یہاں پہ اے اس کو میں ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں کلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں 1 0 1 7 4 9 1 0 1 7 4 9 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی 2 تو 50 and 8 74 ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں 50 1000 and 8 74 8 74 نیکسٹ کلک کر دیا اگین نیکسٹ یہاں سے وہی والی جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بات بتائیے کہ یہاں سے آپ لیٹر چینج کر سکتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی پہلے جی آیا بیچ آگیا اب نیکسٹ نیکسٹ and فینش یہ دیکھیں میرے پاس ریڈی ہے جی بھی ہے ایچ بھی ہے اور ان دونوں کی پر بلو لائن آ چکی ہے اور یہ ہمیں میں پی سی پی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی بھی ہے اور ایچ بھی آ چکے ہیں دونوں 49.5 کی ہیں 49.5 جی بی اب جو تھرڈ ون ہے اس کی پر نظر آ رہا ہے ہمیں 49.68 جی بی اور یہ ان ایلوکیٹڈ سپیس ہے یعنی یہ وہاں پہ ہمیں ویزیبل نہیں ہے بلیک لائن اس کی پر آ رہی ہے اس کی پر رائٹ کلک کرتے ہیں نیو سیمپل وولیم نیکسٹ اب جتنا بھی اس میں وولیم بچی گیا ہے وہ سارا کیسا رہا ہم اس کو دے دیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ اور اب فینش یہ بھی 49.68 جی بی کی ہو گئی ہے اور یہ پی سی پہ جا کے اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نیو وولیم ہے جی ایج اینڈ آئی اور یہ ساری اب ایکٹیو ہیں ورک کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے لیپ ٹوپ پی سی میں جو بھی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے انٹرنل آپ اس کو بھی یوں ہی پارٹیشن کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ سٹے ٹیونڈ